اب نئے نقشے میڈلیس کے بنائے جا چکے ہیں کہ جہاں پر پورے میڈلیس کو ریڈروہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح بیسویں صدی کے شروع میں مسلمان ملکوں کو توڑا گیا تھا خلافت کو توڑ کر اس طرح اب بچے کچھ مسلمان ممالک کو بھی چھوٹا چھوٹا پروینسز پہ سوبوں کے لیول پر توڑا جا جہاں تا خود ان کا تعلق ہے یوروپین یونین ایک بڑا بلک سیکیورٹی بلک بنا رہے ہیں کومن کرنسی ہے کومن ڈیفنس ہے کومن فورن پالسی بیلڈ کر رہے ہیں امریکنز اور نیٹو مل کر ایک کومن جان سیکیورٹی سٹرائٹی جی بنا رہے ہیں چائنہ اور رشیا مل کر اسیو کا بڑا بلک بنا رہے ہیں لیکن یہ مسلمان ملکوں کو مزید توڑ توڑ کر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں عراق پر انویجن کے نتیجے میں یہ میڈلیس کے بالکل ہارٹ لائنڈ میں پہنچ گئے عراق کو مزید تین چار حصوں میں چھوٹا چھوٹا توڑا جا رہا ہے افغانستان میں موجود ہوکے یہ شنٹرل ایشیا کے ہارٹ لائنڈ میں آ چکے ہیں یہ دو سٹریٹیجک ملک انہوں نے لازمن جن پر فیزیکل ان کی پریزنس ضروری تھی اور اس کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے جو بلوچستان کے ذریعے کیونکہ سوویٹ یونین افغانستان سے گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتا تھا اکیسویں صدی کے امریکن نیٹو سٹریٹیجی گرم پانیوں سے ایشیا وستی کے طرف جانا ہے اور اس کے لیے افغانستان ایک ٹرانزٹ کوریڈور کا کام کرتا ہے پاکستان میں نائن الیون کے بعد جو اس وقت کی حکومتوں نے جو سات دینا شروع کیا امریکنز کا وہ انکنڈیشنل تھا کوئی شرائط تیہ نہیں کی گئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے ٹیررزم کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا کبھی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رولز آف انگیجمنٹ امریکنز کے ساتھ ہمارے کیا ہوں گے ہم کس حد تک جائیں گے کس حد تک نہیں جائیں گے کون ہمارا دوست ہوگا کون دشمن ہوگا کون ہمارے مفادات کا تحفظ کرتا ہے افغانستان اس پورے خطے میں جب یہاں بیسیوں دہشت مختلف قسم کے مسلح گروہ بن گئے تو ان میں کئی گروہ ایسے تھے جو پاکستان کے خلاف کریٹ کیے گئے انڈین انٹیلیجنس رو کی طرف سے یا مساد یا سی آئی اے کی طرف سے جن میں بلوچستان میں دہشتگردی کرنے والے گروپ اور خاص طور پر یہ تحریک طالبان جو کئی سال تک ان کو یہاں پر اسلاح روپیہ سپلائے ویپنز ایکپنٹ کومنکیشن ایکپنٹ سیٹلائٹ فونز دیئے گئے اس قدر روپیہ دیا گیا اسلاح افغانستان سے آیا کہ یہ پوری سوات ویلی میں جا کے اپنے آپ کو طویل عرصے تک ڈگن کر کے ایک ایسا بیٹل ایریا انہوں نے بنا لیا ایسا اپنا تھیٹر آف آپریشن بنا لیا کہ جہاں سے یہ پورے پاکستان پر حملہ کرنے کے تیاریاں کر رہے تھے بلکہ سوات ویلی کو تو ٹیک آور ہی کر لیا تھا جب ان کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی بات ہوتی تو اس وقت کی سیاسی کومتیں صرف اس لیے فیصلہ نہیں کرتی تھی کہ اس سے پبلک ریپوٹیشن خراب ہوگی کہ ان دہشتگردوں سے کوئی نیگوزیشن نہیں کیا جا سکتے تھے جو سوات پریکٹیکلی ہوسٹیج ہو گیا تو تقریباً ایک سال پہلے جب راہ راست آپریشن شروع کیا گیا تو اس وقت پہلی مرتبہ پاکستان آرمی پوری قوت کے ساتھ سوات ویلی میں داخل ہوتی ہے اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے گا یہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہم امریکن کے انٹریسٹ کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں امریکنز کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ان دہشتگرد گروہوں کو تیار کر کے پاکستان میں بھیجا جائے پاکستانی فوج اور قوم سے تصادم کیا جائے پاکستان کے اندر ایک قیامت برپا کی جائے تاکہ جس کے نتیجے میں دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اپنی ہتھیار اب لے لینے چاہیے اس میں کوئی شک کسی پاکستانی کو کبھی بھی نہیں ہوا اور لیکن چونکہ پاکستان کی حکومتیں کمزور رہی ہیں اور آٹھ بھی کمزور ہیں اس تمام تر انٹیلیجنس اور انفرمیشن کے باوجود یہ جاننے کے باوجود کہ امریکن بیٹریل ہوا ہے ہمارے ساتھ امریکنز نے ہماری پشت میں خنجر دیا ہے انڈینز افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان نے فساد برپا کر رہے ہیں یہ حکومت وقت بھی بولنے پر مجبور ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم نے امریکنز کو ان پر سختی نہیں کی ہے ابھی تک پاکستان افغانستان میں آپریٹ نہیں کر رہا ہے ہم نے نہ تالیبان کی مدد کی ہے نہ ہم امریکنز کے ساتھ مل کر تالیبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکن پرابلم ہے وہ اس کو خود لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تالیبان سے اور بری مار کھا رہے ہیں ہم صرف اپنی سردوں کے اندر پاکستان کے دفاع کی جنگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو دہشتگرد ہماری صفوں میں داخل کر دیے گئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی گئی تھی یہ ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جس میں ہم ٹینکز اور آرمر اور آٹلری بھی استعمال کر رہے ہیں ہمارے تقریباً پچاس ہزار ٹروپ ایکٹیولی انگیج ہیں اس جنگ میں اپنی سردوں کے اندر سوات ویلی سے شروع ہوئے بریئر مالکنٹ اور اب وزیرستان ٹرائبل ایریز کی طرف اور جو تاون لوکل پاپولیشن کا پاکستان عام فورسز کے ساتھ رہا ہے سوات نے پورا سوات کے عوام باہر نکل کر آگئے اب ان کا صفایہ کیجئے جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں خاص طور پر پیو چار کے ڈرپ کی ہم بات کریں گے پیو چار میں جو تین ایسی جی بٹالینز ہیلیکوپٹرز کے ذریعے ڈرپ کی گئے ہیں بارہ سو کمانڈوز جو پیو چار مانٹنگ پر ڈرپ کیے گئے ہیں جس میں ایسی جی کے کمانڈنگ آفسر جنرل حرون خود چامل تھے one of the most amazing operation in the SSG history in any special forces history اتنا بڑا ہیلی ڈرپ ریسنٹ ہسٹری میں کبھی نہیں کیا گیا اور سوات ویلی میں behind taliban lines جا کے جو پاکستان آرمی نے ان کو پیچھے سے تباہ کیا ان کے ڈپوز ان کے supply equipment ان کے لیبارٹریز ان کے اسلا اور suicide bombing بنانے کی فیکٹریز جو کوٹنلز بنکرز جو برسوں سے یہ کھوٹ کھوٹ کے انہوں نے ایسا سنٹر بنا لیا تھا مرکز بنا لیا تھا جن کو practically ground operation کے ذریعے clear کرنا ممکن نہیں تھا یا نظر نہیں آتا تھا اللہ کے حکم سے تین ماہ کے اندر پوری سوات ویلی کو نہ صرف صاف کیا گیا جو بائیس لاکھ لوگ باہر نکلے وہ واپس اپنے گھروں میں جا چکے ہیں اور لوکل آبادی جب گئی ہے وہاں سے اب لوکل defense forces بنا دی گئی ہیں مقامی لشکر بن گئے ہیں جو اپنے علاقوں کی security کا دھیان کر رہے ہیں طالبان اتنے مسلح تھے مقامی طالبان یا فسادی طالبان کا لفظ ان کے لیے نہیں فسادی کا لفظ ہونا چاہیے یہ مقامی دہشتگرد اور فسادی اتنے مسلح روگنائز تھے کہ مقامی لوگ ان کے آگے یرغمال بن چکے تھے فوج نے جا کے ان کی صفائی کی ان کو eliminate کیا اور مقامی لشکروں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب وہ اپنے علاقے کی security سنبھال سکتے ہیں اور سوات میں اب انشاءاللہ military garrison بھی بن رہا ہے یہی strategy جو تصور یہ کیا جاتا تھا کہ mother of all battle سب سے بڑی لڑائی یہاں وزیرستان میں لڑی جائے گی تین پرانگ سے پوانا کی طرف سے رزمک کی طرف سے ڈی آئی خان کی طرف سے پاکستان آرمی کے تقریباً تیس ہزار جوان تین کولنز میں جو ساؤت وزیرستان کی طرف داخل ہوئیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے کئی برس تک یہاں پر dig in کر کہ اتنا مرکز اتنا بیس یہ اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کبھی کوئی پاک فوج یہاں پر آکے ان کو یہاں سے نکال سکتی ہے یہ بھی اللہ کا خاص کرم اور موجزہ ہوا ہے it's a miracle in happening right now as we speak کہ practically militants اپنا تمام اسلحے کا زخیرہ اپنے بنکرز اپنے ٹنلز اپنے command control center چھوڑ کر اس طرح فرار ہوئے ہیں افغانستان کی طرف انہوں نے pockets بھی پھر درہے ہیں چھوٹی چھوٹی pockets of resistance ضرور ہیں لیکن افغانستان ان کو لے جایا گیا اور میڈیا reports بھی confirm کر رہی ہیں کہ افغانستان سے ان کو air lift کیا گیا ہے کابل کے نورت میں drop کرنے کے لیے Americans اور Indians نے تمام اپنے assets وہاں سے بچا کے نکالیں اب یہ دوسری agencies میں اور اکزائی میں نورت وزرستان میں گئے ہیں وہاں بھی چھوٹے operations ان کے خلاف ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے جو بہت بڑا اسلحے کا زخیرہ ان کا پکڑا گیا جو برسوں انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا ان کے 12.7's 14.5 mm ان کے explosive factories ان کے suicide bombings بنانے کے بنانے کے جو حالات تھے communication equipment تمام انڈین equipment رسلا جو وہاں سے نکلا ہے بلکل clear کر دیتا ہے اس بات کو کہ یہ دہشتگرد کاروائی انڈین رو کے امام پر کی جا رہی ہے 1971 میں ہمیں چھوٹ لگانے کے بعد یہ دوسری بہت بڑی کاروائی انڈین رو کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک دہشتگردی اس طرح دہشتگرد گروہ کو تیار کیا جائے اب یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان آرمی کے soldiers, officers اور جوان ہمارے غازی ہمارے پرسرار بندے جنہیں اللہ نے ذوق خدای بخشا ہے وہ کوئی امریکن جنگ نہیں لڑ رہے ہیں in fact اس وقت پاکستان کی اور امریکہ کی practically ایک شدید تصادم ہو رہا ہے اس لئے ایک امریکن مجبور کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کا روائی کریں and we are flatly refused we are not doing it ہم اپنی سردوں کے اندر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور ان تمام elements کو eliminate کیا جا رہا ہے جنہیں کو امریکن نے تربیت دے کے بھیجا تھا انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر ہر روز اللہ ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے لیکن یہ کامیابیاں ایک قیمت پر ہیں ہم نے کئی سو officers اور جوان اپنے شہید کروائے ہیں ہزاروں میں تعداد ہیں ہزاروں ماں اپنے بچوں سے محروم ہوئی ہیں وہ civilian دہشتگردی میں جو شہید ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ان کا تو حساب کئی ہزار کی تعداد تو نہیں کیے لیکن اگر یہ ہمارے جوان battle areas میں front line پر شہید نہ ہوتے شہید نہ ہوتے تو بہت زیادہ بھاری قیمت اس پوری قوم کو ادا کرنی پڑتی آئین شہدہ کے واقعات ان کے جذبات اور وہ military strategy جو ہم نے ودرستان میں بیلڈ کی ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سوقیں خدای